بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر اسپائرینٹ خوب سوال آف یو آر فائن اینڈ ڈوئنگ بیل مائی نیم ایز دشان علی آج میں آپ کی ریلے کے آیا ہوں ڈان نیوز پیپر سے ایڈیٹوریل پلاس وکیبلری پبلیش ہوئے 9 سپتمبر 2024 کو یہ ہے جی آج کا کارٹون جو ڈان نیوز پیپر کے اندر دیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ نے 138 لگزری ویکل جو ہے اس کا آرڈر دیا ہے کار شو رومز کے اندر عام عبام کے سے جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس کو لے کے جو ایسی ہیں سیسٹنٹ کمیشنرز ان کے لیے گاڑیاں جو ہیں بائیک ہی جا رہی ہیں کچھ لوگ اتراز بھی کر رہے ہیں تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ ہم سرکاری لوگوں کو یہ گاڑیاں اس لیے دے رہے ہیں تاکہ وہ فیلڈ میں جا کے اچھے سے کام کر سکے ہمارا جو پرپس ہے وہ ان ایریاز کے اندر تیاری کرنا اور یہ ایریاز تب ہی امپروو ہوں گے جب آپ ڈیلی بیس پہ بار بار ان چیزوں میں کام کریں گے اپنے مائنڈ کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ایکشن ان رائیڈ ریکشن کریں گے تو جی ڈیلی بیس پہ جو اپینین کی فائلز ہے ایڈیٹوریل کی ہے اور ان کے اوپر جو لیکچرز ہیں وہ پیڈ گروپ میں شیئر کر دیے جاتے ہیں کچھ لیکچر ہم نے شیئر کیے ہیں اب جسٹ ہفتے میں ایک آدھا لیکچر جو ہے وہ آپ سے فری شیئر کر دیا جائے گا تو اگر آپ پیڈ گروپ کا مہمبر بننا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں اور اپنے آپ کو پیڈ گروپ میں ممولی سی فیس ہے جو کہ آپ ایزی لی پے کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو ڈیلی بیس پہ چیزیں مل جائے کریں گی تو پہلا ہمارے پاس جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے مور آسٹیٹی آسٹیٹی ہوتا ہے سادی اختیار کرنا خرچے کم کرنا پاکستان کی کونوں میں کو دیکھ کے ہمیں مزید خرچے کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے آر ایڈی خرچے جو ہیں وہ زیادہ ہیں آمدن کم ہیں ٹھیک ہے پیسے جب کم پڑتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ادار مانگتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس ہم گئے ہیں ٹونٹی فورت ٹائم رائٹر کہتا ہے ریل جو سادگی والی میر ہیں ریل ہمیں چوائس کرنی پڑیں گی خرچے کم کرنے پڑیں گے کوئی پریس نہیں کرنا بلکہ ہمیں ریل بیس پہ کام کرنے ہیں تاکہ ہمارے جو سرکاری لوگ ہیں وہ ووٹ کے چکر میں لوگوں کوئی پریس نہ کریں بلکہ ایک سسٹینیبل بیس پہ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے دیکھ کے کام کریں اس کے لیے شباز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے خرچے کم کرنے کے لیے کچھ کام کیے ہیں انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں وہ نئی گاڑیاں پر چیز نہیں کریں گے جو مشینری اور ایکیوٹمنٹ جن کی ضرورت نہیں ہے وہ باہر سے نیم گوائے جائیں گے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے مقابلے میں ہاف ہے اور جس سے پاکستان کے اوپر ایک جو ہے وہ دباؤ ہے پبلک فنڈڈ میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہیں مطلب سرکاری پیسے سے جو سرکاری لوگ ہیں وہ باہر جا کی علاج نہیں کروا سکتے اور اس کے علاوہ جو نان اسینشل ہمارے پاس لوگ باہر جاتے تھے سرکاری پیسے پہ ان کو بھی روک دیا گیا ہے رائٹر کہتا ہے کہ جو میر میٹینہ ان کو کوسمیٹک سمجھا جا رہا ہے کہ جس لوگوں کو امپریس کی جا رہا ہے امپریس کرنے کے لیے چیزوں کو شو کیا جا رہا ہے اگر آپ نے ری الیکشن لینے ہے نا اپنے مالی ایشو کو اٹھی کرنے ہے تو اس کے لیے آپ کو ریل ری فارمز کی ضرورت ہے تو ساس آشبہ شریف صاحب نے کہا ہے جتنے بھی منسٹرز ہیں ان کو اپنے یوٹیلٹی بیلز اپنی جیب سے دینے ہوں گے وہ سرکاری خزانے پہ اب بوجھ نہیں بنیں گے ساتھ ہی جو زیادہ لوگ تھے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بلا وجہ کی جو جابز کریٹ کی گئی تھی ان کو ختم کیا جا رہا ہے تو رائٹر کہتا ہے کہ یہ جو میر اناؤنس کی جا رہی ہیں یہ پبلک ریلیشن پبلک کے ساتھ ریلیشن جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے آپ نہ دکھاوا کریں بلکہ ریل جو سبسٹینٹیف ری فارمز ہیں نا وہ لے کے آئیں اور اس کے لیے آپ کی جو اٹیمٹ ہے کہتا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ جو گورنمنٹ کام کر رہی ہیں نا یہ عوام کو ووٹرز کو تسلی دے رہے ہیں پلیکیٹ کا مطلب تسلی دینا ریل چینج کے لیے ان کو سخت ایکشن کرنے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ گورنمنٹ خرچے کم کرنے کے لیے جابز کم کر رہی ہے تقریبا 150,000 جابز جو ہیں وہ گورنمنٹ کم کر رہی ہیں جو ایکسٹرا جو منسٹریز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ کہتے ہیں کہ فیڈرل ایمپلائی جو بلا وجہ جن کی ضرورت نہیں ہے ان کو ختم کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اور ساتھ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فیڈرل بجٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو ڈیپ سروس جو بڑھ رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ جو ہمارا کرزہ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ فیڈرل بجٹ کا ہاف جو ہے نا وہ ہمیں اپنا کرزہ کے اوپر جو انٹرسٹ ہے اس کی پیمنٹ میں چلا جاتا ہے اسی طرح جو ہے ہمیں جو ہم بلا وجہ خرچے کرتے ہیں ان کو کٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارا جو کرزہ ہے وہ جولائی میں فائیو تھری سیبن بلین روپیز تک جو ہے وہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جس سے جی جو ایک مالی دباؤ ہے وہ ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے کہتا ہے کہ ہمیں صحیح مینوں میں سادگی اختیار کرنی ہے تف چوائسز لینی ہے تاکہ ہم جینین جو ری فارمز ہیں وہ لائیں اور اپنی اکونومی کو ٹھیک کر سکیں شباز شریف کی گورنمنٹ نے جو اسٹیٹی میجرز لی ہیں اس کو گریٹی سائز کیا جا رہا ہے کہ یہ سپرفیشیل ہیں یہ ان ایڈیکویٹ ہیں جسٹ ووٹرز کو تسلی دی جا رہی ہیں آپ نے اگر صحیح طرح سے کام کرنا ہے تو ری فارمز لائیں میننگ فول ایکشن انڈرائی ڈریکشن کریں تاکہ جو پاکستان کی ایکونومی پرابلم ڈیپ ہوتی جا رہی ہے نا ان کو کم کیا جا سکے اس کے بعد دوسرا ہمارے پاس ایڈیٹوریل ہے پلاسٹک مینینز مینینز کا مطلب ہے خطرہ تو یہ آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کے کیسا کیمیکل ہے کہ یہ بہت جلدی کہہ لو کہ یہ گلتہ نہیں ہے جس طرح آپ جو پلاسٹک کے بیگ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم شاپر کہتے ہیں ان کو آپ گڑھے گڑھا کھوڑ کے اگر اس میں دبا دینا پانس سے دس سال بعد بھی اگر آپ اس گڑھے کو کھولیں گے تو یہ شاپر جو ہیں یہ بیٹا گلتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پلاسٹک کلوشن جو ہے ساؤت ایشیا میں بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر ایک رپورٹ بھی آئی ہے ورلڈ بینک رپورٹ کے مطابق جو پلاسٹک ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ساؤت ایشیا کے اندر اور پلاسٹک کلوشن جو ہے یہ ایک نوائرمنٹ کے لیے چیلنج ہے آج کل لوگ بیماریوں سے اتنے نہیں مرتے جتنے پلوشن سے مر رہے ہیں ساؤت ایشیا میں کہتا ہے کہ جو سمندری زندگی ہے نا مرین انسان کے ساتھ ساتھ جو باقی جاندار ہے نا ان کی زندگیاں بھی کیا ہو رہی ہیں افیکٹ ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر سال 275 ملین ٹن پر سال جو ہے اتنی پلاسٹک کنزیوم ہوتی ہے تو پلاسٹک کو بین کرنے کے لیے کافی کوشن کی جا رہی ہیں کچھ کنٹریز نے پلاسٹک کو بین بھی کر دیا ہے پنجاب کے اندر بھی کچھ کام ہو رہا تھا تو پلاسٹک کی باٹلز ہیں شاپر ہیں جتنی بھی پیکنگ ہیں ٹھیک ہے جو آپ سمال لے کے آتے ہیں وہ بھی پیکنگ میں ہوتا ہے ویسٹ انڈسٹری بہت زیادہ ہے اس کی اس کو ڈمپ کر دیا جاتا ہے تو یہ مچھویاں جو ہیں وہ افیکٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پلاسٹک کی پروڈکشن جو ہے وہ ڈے بڈے بڈتی جا رہی ہے اس کو کم کرنے کے لیے محور کی پروشن کو کم کرنے کے لیے ہمیں ساؤت ایشیا میں سیریس کام کرنے کی ضرورت ہے کہتا ہے کوارٹر آف جو گلوبل پاپولوشن ہے وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہائی پاپولوشن جو دینسٹی جہاں پہ زیادہ ہے اربن یا رولر ایریا میں وہاں پہ پلاسٹک کنزپشن بھی زیادہ ہے جتنی انڈسٹری بڑھ رہی ہے جہاں پہ جتنے شہر بڑھتے ہیں وہاں پہ اتنی ہی زیادہ پلاسٹک بھی کنزیوم ہوتی ہے پاکستان جو ہے کہتا ہے کہ ساؤت ایشیا میں لو ایسٹ ویسٹ لیکیج ریٹ پہ جا رہا ہے ابھی بھی ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی کہتا ہے کہ ہمیں جو اپنا انفراسٹرکچر ہے ویسٹ کلیکشن کا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہتر کرنے کی ضرورت ہے لو ایسٹ کا مطلب ہے کہ سب سے کم ہم نے کام کیے ہیں مطلب پلاسٹک پلوشن کو کم کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں جو ہیں وہ ایکشن انڈرائی ڈریکشن کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں جو ہندو کش کی ریجن ہے وہ بھی پلاسٹک پلوشن سے جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے ہمارے ایکو سسٹم ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ اس سے تباہ ہو رہی ہیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو ساؤت ایشیا کنٹری ہیں وہ آپس میں کلیبوریٹ کر کے آپس میں کام کریں اپنی جو دشمنیاں ہیں سیاسی بیس پہ ان کو ختم کر کے انوارمنٹل ایشو کو شیئرڈ بیس پہ جو ہے وہ اڈریس کرنے کی ضرورت ہے اس کے لیے ویسٹ منجمنٹ جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپس میں یہ پارٹیسپیٹ کر کے ایک انیشیئیٹیو لیں تاکہ جو ساؤت ایشیا ہے جس میں جی وائلڈ ریپورٹ جو آئی ہے اس کو سیریس لے کے ہمیں ویسٹ منجمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کوپریشن کر کے پلاسٹک پولوشن کو کم کیا جا سکتا ہے باقی جی ہمارے پاس یہاں پہ پیراولمپکس فیڈ فیڈ کا مطلب ہوتا ہے کرتب اولمپکس کے اندر جی ایک ہیدر علی ہیں انہوں نے ڈسک تھرو کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈسک ہے انہوں نے تھرو کی ہے تو انہوں نے بھی برونز میڈل جو ہے یہ لے کے آئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ یہ ہیدر علی ہیں اور پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو عرشن ندیم ہے یہ تیس سار بعد جیولائن تھرو کر کے پاکستان کیلئے گورڈ میڈل لے کے آئے اب ہیدر علی جو ہیں انہوں نے پیراولمپکس میں کیا کیا برونز لے کے آئے ہیں دوہزار چوبیس میں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ہیدر علی کی جو اچیومنٹ ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہئے فرائیڈے کو ہیدر علی برونز میڈل لے کے آئے ہیں تو ایف 37 کٹیگریز میں انہوں نے ڈسک کو تھرو کیا ہے پیراولمپکس جو پیرس میں ہوئی ہیں یہ اچیومنٹ کہتا ہے کہ جو 32 ائر بعد پاکستان میں عرشن ندیم صاحب جو ہیں ایک مینے پہلے گورڈ میڈل لے کے آئے ہیں اس کے بعد ہیدر علی نے بھی ایک پاسٹیو جو ہے جیسٹر پیش کیا ہے حالانکہ وہ کہتے ہیں ہیدر علی جو ہیں ان کو سیریبرل پالسی مطلب ہے کوئی برین کی بیماری یہ یہ تھی لیکن اس کے باوجود ان کی جو کوششیں ہیں یہ رنگ لائی ہیں 2008 میں انہوں نے بیجنگ میں بیجنگ چائنا جو ہے اس میں انہوں نے لانگ جمپ میں سلور میڈل لے کے آئے تھے تو باقی ریو ڈیو جنیرو میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اب پیرس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈسک تھرو کی ہے تو ڈیفرینٹ ان کی جو سکسس ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے کہتے ہیں حیدر علی کو بڑے چیلنج فیس کرنا پڑے ہیں ان کو کہتا ہے کہ 2021 میں پرائیڈہ پرفارمس بھی دیا گیا ان کو کہتا ہے کہ جو ان کو جی گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ نہیں کیا گیا یہ اپنے ٹیلنٹ اور پریزر وینس کی بیس پہ ہی سامنے آئے ہیں تو حیدر علی کی جو پرفارمس ہے اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوان ہیں اگر ان کو ریکنائز کیا جائے ان کو گورنمنٹ سپورٹ کرے تو یہاں پہ بھی ٹیلنٹ سامنے آ سکتا ہے اور اپنی جو کر کردگی ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے تو آج کے وکیبلری ورڈز ہیں سب سے پہلے idiom of the day ہے put all your eggs in one basket تمام انڈے ایک ٹوکری میں رکھنا ہر چیز رسٹ پہ ڈال دینا ٹھیک ہے it is not wise to put all your eggs in one basket when investing in the stock market miss the boat کا مطلب موقع کھو دینا to miss the opportunity he missed the boat on that job offer because he did not apply in time اس کے بعد پیرا ورڈ ہے adapt کا مطلب ہوتا ہے جی اپنے آپ کو adjust کر لینا modify کر لینا he had to adapt to the new environment quickly adapt کا مطلب ہوتا ہے ماہر ہونا skillful ہونا she is adapt at solving complex problem adapt کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اپنا لینا بچہ جس طرح آپ adapt کرتے ہیں یتیم خانے سے they decided to adopt a new approach to the project اس کے بعد accident کا مطلب حادثہ the accident caused a major traffic jam incident کا مطلب ہوتا ہے واقعہ the incident was reported to the authorities immediately اس کے بعد austerity آپ جانتے ہیں سادگی اختیار کرنا فضول خرچی ختم کر دینا سپرفیشل ہوتا ہے ستائی اوپر اوپر سے ٹھیک ہے devolution کا مطلب ہوتا ہے power کو جو ہے وہ آگے اختیار کو منتقل کر دینا اس کے بعد ہے pollution آپ کو بتا یہ الودگی infrastructure بنیادی ڈانچہ bio diversity یہ بیٹا variety ہوتی ہے animal اور plant کی کسی بھی علاقے کے اندر relentless ہوتا ہے بے رحم ٹھیک ہے کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم کر دینا ٹھیک ہے antonomis kalenient longevity ہوتا ہے طویل عمر antonom shortness positive ہوتا ہے کمی antonomis کا abundance اس کے بعد ہے exponentially کا تیزی سے grow کرنا antonom gradually alienation کا مطلب اپنے آپ کو لیدہ فیل کرنا antonom acceptance belonging legity mesi کا مطلب ہوتا ہے جو loveful چیز ہو ٹھیک ہے جو rules کے مطابق کیا جائے antonom ہوتا ہے illegal illegity mesi اس کے بعد de-escalator کا مطلب ہوتا ہے یہ معاملات میں جو سختی ہے جو tensions ہے اس کو کم کرنا antonom aggravate کرنا بڑھا دینا apprehension ہوتا ہے فکر مند رہنا ٹھیک ہے antonomis کا confident calm pragmatic ہوتا ہے practical کوئی کام کرنا antonom impractical سوکور سوکور جو ہے اس کا مدد مدد کرنا کسی کی autocreat ہوتا ہے امران authoritative hegemonie ہوتا ہے کسی میں dominant رہنا ٹھیک ہے اس کے بعد ہجی grueling کا مطلب اتخاذ دینے والا extremely tiring antonom easy effortless anti-path کی اتنفرت کرنا کوئی آپ کے اندر جذبات نہ ہونا disdain کا مطلب حکارت سے دیکھنا antonom respect admiration یہ تھے جی آج کی ایڈیٹوریل اور vocabulary امید کرتا ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے like کریں subscribe کریں comment کریں ملتے ہیں next lecture میں دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ